وہی ہوا جس کا ڈر تھا سپیکر قومی اسمبلی نے عمران خان پر بجلیاں گرا دے سپیکر قومی اسمبلی کا عمران خان کے خلاف توشاہ خانہ ریفرنس منظور کرنے کا فیصلہ روزنامہ جنم میں سالہ زافر کی شائع خبر کے مطابق سپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف نے پی ٹی آئی چیرمن سابق وزیراعظم عمران خان کے خلاف توشاہ خانہ گفٹ ڈیپازیٹری سکینڈل میں ارٹیکل باسٹ کے تحت ناہلی کے لیے ریفرنس کو مزید تحقیقات اور کاروائی کے لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان ای سی پی کو بھیجنے کی منظوری دے دی حالہ پالیمانی ذرائع نے انکشاف کیا کہ سپیکر نے طویل مشاورت اور معاملے کے مطالعہ کے بعد عمران کو کسی بھی سیاسی اہدے کے لیے ناہل قرار دینے کے لیے ای سی پی کے ذریعے غور کے لیے ریفرنس کو موضوع قرار دیا ہے دوسری جانب وزیراعظم ہاؤس میں پاکستان ڈیموکرٹک مومنٹ پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ چیرمن پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی عمران خان کو ناہل کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا جائے گا وزیراعظم ہاؤس میں پی ڈی ایم اور اتحادی جماعتوں کا اجلاس ہوا اجلاس میں پی ٹی آئی ممنوع فنڈنگ کیس پر الیکشن کمیشن کے فیصلے پر تفصیلی غور کیا گیا اور آئندہ کے لائحہ عمل پر مشاورت کی گئی ذرائع کے مطابق اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ عمران خان کو ناہل کرانے کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کیا جائے گا ریفرنس اٹکل اور ترسٹ کے تحت دائر کیا جائے گا ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نو کے قائد نواز شریف کے ساتھ غیر رسمی مشاورت کے بعد ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرائع نے بتایا ہے وفاقی کابینا آج جمعیرات کو ممنوع فنڈنگ کیس پر سپریم کورٹ میں ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے گی ویڈیو کو لائک کریں اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کے ساتھ